سکول سے نکالنے کی رنجش سندر کے علاقے میں تالبلم نے ٹیچر کو قتل کر دیا 18 سالہ ملزم رزوان نے 34 سالہ شگفتہ پر چھوڑیوں کے وار کیے مقتولہ شگفتہ کے بہن کو بھی سر پر ہتوڑی کے وار کر کے زخمی کیا زخمی خاتون کو تبیمداد کے لیے جناہ سپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے ملزم رزوان کو گرفتار کر لیا تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا مرغے مرقیاں کم درخواست گزار زیادہ غربت ختم نہ ہوئی سکیم لٹک گئی ناکس منصوبہ بندی قریب مٹاو پروگرام کے آڑے آگئی تبدیلی سرکار کا غربت ختم کرنے کا پہلا منصوبہ ناکام پنجاب میں مرغے پال سکیم موقع کر دی گئی وسیر آزم کی حداد پر محکمہ لائف سٹاک کے مرغے پال سکیم آئندہ مالی سال تک کے لیے ملتبی کر دی گئی تبدیلی سرکار کا کارنامہ شہر میں بین الاقوامی بس ٹرمینل کے تین منصوبے سرنڈر کر دیئے حکومت پنجاب نے روا مالی سال میں منظور سکیم سے دس کروڑ روپے سرنڈر کیے سرنڈر شدہ فنڈز دیگر منصوبوں کو منتقل کیے جائیں گے جدید ترس کے بس ٹرمینلز، شاہدرہ، گجومتہ اور ٹھوکر نیاز بیک پر تعمیر کیے جانے تھے میاں نواز شریف کو رات بھر انجائنہ کی شکایت رہی میاں صاحب کی طبیعت بہتر نہیں ذاتی مالیس کو ساتھ لے کر آئی آئندہ جمعیرات کو نواز شریف قرابی سہت کے باعث کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے مریم نواز کی کوٹ لکپت جیل کے باہر گفتگو والد کے لیے گھر کا کھانا اور عدویات لے کر آئیں بلاول بھٹو کے نواز شریف سے ملاقات کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا بیماری روز بروز بڑھ رہی ہے نواز شریف کے ذاتی مالیس ڈاکٹر ادنان کا ٹھوئیٹ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کے بعد نواز شریف سے شہواز شریف اور حمزہ شہواز کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تین گھنٹے تک مشاورت اپوزیشن لیڈر شہواز شریف کہتے ہیں نواز شریف کے ہسپتال نا جانے کی ذمہ دار حکومت ہے حکومت پیانات دے کر سمجھتی ہے ذمہ داری پوری ہو گئی نیک خواہشات دعاوں پر کارکنوں عوام کا شکریہ ادا کریں سابق وزیراعظم نواز شریف کا پیغام لاہور ہمارا دل ہے جب بلائے گا چلے آئیں گے مساکر جمہوریت کو مک مکہ کہنے والے جاہل ہیں شرطیا کہتا ہوں عمران خان نے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی پڑھا ہی نہیں حکومت مہگائی کم کر کے عوام کو رلیف دے مزید فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا پیپلز پارٹی پنچاب کے صدر کمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو بولے عوام پر کبھی بچھلی تو کبھی گیس اور پیٹرل کا بم کرا دیا جاتا ہے کبھی روٹی مہنگی کر دی جاتی ہے تو کبھی ادیات پہنچ سے دور سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی بھی نواز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات پر بول اٹھے کہتے ہیں ذاتیات پر اکٹے ہونے سے بہتر ہے کہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے متحد ہوا جائے بشارت راجہ نے کہا نئے مساک جمہوریت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں دونوں جماعتیں آپسیت ازازات کے بعد اکٹھی نہیں ہو سکیں گی عبدالعلیم خان کہتے ہیں دونوں جماعتوں کے گھڑ جوڑ سے تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیپ ٹاپ کی تقسیم ٹپ ٹاپ سابقہ دور کی اس کے میں کوئی بیزارتگی ثابت نہیں ہوئی بزدار سرکار نے شہباز شریف کو کلین چھٹتے دی لیپ ٹاپ خائب ہونے کی بات بھی درست نہیں کم بولی والی فرم سے لیپ ٹاپ خریدے گئے پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش کر دی پنجاب کے اکثر سرکاری کالوجز میں سہولیات کا فقدان وزیر ہائر ایجوکیشن کا اطراف راجہ یاسر ہمائیوں کہتے ہیں آئندہ بجٹ میں سہولیات کی کمی کو پورا کریں گے پنجاب اسمبلی جلاس میں محکمہ ہائر ایجوکیشن سے متعلق سوالہ سپیکر نے لیگی رکن تاہر پرویس کو ڈانٹ پلا دی رولز کے تحت میرا زنی سوال کرنا حق ہے تاہر پرویس کا جواب مجھے اپنے اختیارات کا وخوبی علم ہے آپ بیٹھ جائیں چوہدری پرویس علاہی نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے چار نئی کیٹیگریز منصور تین اور پانچ مرلہ گھر کی نئی کیٹیگری مطارف کرا دی گئی تین مرلہ سنگل سٹوری سنگل بیڈروم سولہ لاکھ تین مرلہ سنگل سٹوری ڈبل بیڈروم کی قیمت انیس لاکھ پینٹیس ہزار مقرر پانچ مرلہ سنگل سٹوری بیس لاکھ ستر ہزار روپے میں ملے گا شہر کی شہرائیں اور گلی کوچے اب ہوں گے سر سبز و شاداب زل انتظامیہ کا شہری علاقوں میں کلین اینڈ گرین مہم شروع کرنے کا حتمی فیصلہ اکبری گیٹ، بستی گیٹ، چالم سمیت اٹھارہ مارکیٹو شہرائوں میں درخت لگیں گے ڈی سی لاہور سالیہ سعید کہتی ہیں اٹھارہ تاریخ سے چھے لاکھ بچے شجرکاری کا آغاز کریں گے پودے کی قسم کا تائین پی اچے اور محکمہ جنگلات کرے گا تاجے سرکاری افسران اور ملازمین سب مہم میں شریک ہوں گے علم دینے والے خود لاعلم نکلے پچاس پیصد سکول سربراہان داخلہ پالیسی سے ہی لاعلم نکلے داخلوں کے لیے ٹارگٹ بتانے کا آج آخری روز تھا پچاس پیصد سکول انفومیشن سسٹم میں داخلہ ٹارگٹ اپلوڈ نہ کر سکے سکولوں میں جاری داخلہ مہم متاثر ہونے کا قدشہ وزیر تعلیم بیس مارچ کو داخلہ مہم کا افتتاق کریں گے تمام ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری شامنگر چبرجی چوک کی سڑک ٹورپوڈ کا شکار شکایات کے باوجود سڑک کی مرمت نہ ہو سکی تاجر برادری اور مکین سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف احتجاج نعرے بازی کرتے رہے فتح شہ روڈ کی چار ماہ سے مرمت نہ ہو سکی پانی کے ٹوٹے پائپ اور گندگی کے دھیروں کے باہر سڑک گند کچھرا کندی کا منظر پیش کرنے لگی رہائشی اور دکاندار شدید عزیت کا شکار چھٹی کے روز بھی خواتین اہلکاروں کو دفتری امور کے لیے فون کرنا معمول خواتین اہلکاروں نے وزیراعظم شکایت سیل کو درخواستے دے دی لیس کو انتظامیاں حرکت میں آ گئی چھٹی کے روز خواتین سٹاک کو کال کرنے پر پابندی لگا دی ضرورت پڑھنے پر بھی افسران خواتین املے کو کال نہیں کر سکیں گے ائرپورٹ پر کسٹمز حکام کی کاروائی شارجہ جانے والے مسافر کے جوتوں سے لاکھ روپے کے قائر ملکی کرنسی برامر کسٹمز حکام نے مسافر کو حوالات میں بند کر دیا ارپوروپے کی ریکاوری کرنی ہے نیب لاہور کو ایک سو تینٹالیس مفرور ملزموں کی تلاش پہرس جاری نیب انٹیلیجنس ونگ کو فوری طور پر ملزموں کی گرفتاری کا تاز سوم دیا گیا بیرون ملک مقیم سیاسی شخصیات یا ان کے اہل خانہ کو وطن واپس لانے کے لیے بھی ابدامات شروع محکمہ وائل لائف پرندوں کو آساد کرانے کے لیے سرگرم لاری اڈے کے قریب کارروائی دو ہزار سے زائد مخلف اقسام کی سمگل شدہ چڑیا برامت کر کے آساد کر دی گئی دم گھٹنے کے باعث ایک ہزار سے زائد چڑیا پنچروں میں ہی دم توڑ گئے گوڑ بائی مسٹر چپس انٹر میڈیٹ کے نساب میں شامل گوڑ بائی مسٹر چپس کو نکالنے کی تیاریاں کاغذی کارروائی مکمل ایم ڈی ٹیکسٹ بک بورڈ عبدالقیوم کہتے ہیں ناول کو نساب سے نکالنے یا نہ نکالنے کا حکمی فیصلہ بورڈ اجلاس میں کیا جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے مسیحہ اور نجات دہندہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس معروف عالمی سکولر شیخ ساکیب اقبال کی بطار مہمان خصوصی شرکت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ پر روشنی ڈالی گئی ناک خواہ عسامہ نے حدیہ ناک پیش کر کے سما بان دیا گورنمنٹ پوسٹ ریجویڈ کالج برائے خواتین سمناباد میں سجاز سالانہ فنفیر کا میلہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنری کے سٹالز لگائے گئے رنگ رنگ ملوسات پہنے طالبات کی بھرپور شرکت میوزک کے تڑکے نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے طالبات نے فنفیر میں سیلفیاں بنا کر حسین لمحوں کو یادگار بھی بنایا مال روڈ ٹریڈرز ایسوسییشن ساختی سرگمیاں بڑھانے کے لیے متحارک ایسوسییشن نے مال روڈ پر جشن بہارہ میلہ لگانے کا فیصلہ کر لیا تاجر کہتے ہیں مال روڈ کی اپنی تاریخ ہے اور ثقافتی اہمیت ہے ساسوں میں باقی ہے نم روکے کیسے خود تو ہم آگے بڑھنے والے قدم رکھتے نہیں اے ہم نم ہارے گے کیسے ہم تو توفادوں کے جیسے ہار سے بھی جیت جائیں اتنی آگ باقی ہے اور پاکستانی فلم شیر دل کی کاس تشہیری مہم میں مصروف اداکار سمز کالج جا پہنچے شائکین نے بھرپور استقبال کیا ینگ ڈاکٹرز نے مہمانوں کو کالج کا دورہ کروایا شرکہ نے باہت پوش کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا عظم کیا موسیقی